رب العالمین السلام و السلام و عنا عشق الہمدیاء والمسلین حمیدنا و حمید رب العالمین وعلى آئی و سعبیت اترا مدرا آج کل بیاست ریاست مدینہ کا بہت سکت ہوتا ہے اور بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ اس طرح سے تو قائم نہیں ہوتی اس معاملے میں ہم پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آج ریاست اور حکومت جتنی بھی حضرت قومت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے کوئی نہیں وہ سب کوئی اس کو اقرار کرنے لیے جانا کرے وہ سب چربہ کرنے کی کوشش محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ریاستہ اور حکومت کو کرنے کی کوشش نہیں لیے برنہ اس سپیلے کو جبری ریاستہ بھی ہوتی تھی کسی شخص نے اٹھ کے ایک نشکل نشکیل دیا اور اس نے سارے دنیا کو حفظ اگر لی اور بڑے بڑے خوادے کے آلات مشہور ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی ریاست اور حکومت لائے گئے وہ اصولوں کی حکومت اور اصولوں کی ریاست اور وہاں کسی نسل کسی رنگ کی بنیاد پر کوئی فیصلے نہیں ہوتے تھے بلکہ اصولوں کی بنیاد پر فیصلے ہوتے تو یہ بات کہ آج کی کوئی شخص اگر کوئی ایسی ریاست بائے کرنے کا سچا یا چھوٹا دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ جس میں عوام کی خلاب بیٹھ کے دھو عام غریب آدمی عام آدمی کا خیال لکھنے کا دعویٰ کیا جائے وہ مدینہ کی ریاست کو قومی کی مغیر یا اس کا چھوٹا دعویٰ کی مغیر نہیں رہ سکتا لیکن لیکن مدینہ کی ریاست کوئی بنا بنایا موڈل نہیں کہ آپ کنی سے کوئی موڈل خرید کے لئے آئیں اور یہاں میوان لگا دیں یہاں پہ دروازے لگا دیں یہاں چھت بنا دیں کوئی بنا بنایا موڈل نہیں اس کے لئے تو ایک محنت دربار ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ کیوں لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھنا ہوگا چالیس سال کی نبوت سے پہلے کی زندگی کو دیکھنا ہوگا مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری میرہ سال کی نبوت کے بعد وہ دیکھنا ہوگا اور پھر اس کے بعد مدینہ کے یوہ میں آتا ابھی آپ تو سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں آپ کو معلوم ہوا کہ کس طرح سے اہلِ ایمان بھی حیف کرتے ہیں اور کس طرح سے اہلِ نفاع منافقی وہ جنہیں دلوں میں ایمان نہیں تھا انہوں نے کس طرح سے حکم و دولیہ کی اللہ تعالی کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احقام کی خلاف مرزیہ نہیں اور کس طرح سے یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحریب کے خلاف سازی سے دیتی تو مدینہ تیبہ میں آخر صرف اہلِ ایمان ہی نہیں تھے بلکہ دشمنان اسلام اس صورت میں تھے کہ وہ کہہ دیتے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں ہم بھی تمہارے ایسے ہی ہیں لیکن پیٹ پیچھے وہ ایسی باتیں ایسے شکوفیں چھوڑ دے تھے جس سے دلوں کا اتنا خراب جاتا تھا اور اسی طرح سے وہ لوگ تھے جو عمل نہ کرنے والے تھے اور وہ اپنے دل میں یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو حکومت خائل ہوئی ہے یہ چند روزہ حکومت ہے تھوڑے دنوں کی بات ہے ایک آدمی ہے یہ چلے جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ کسی بھی طرح سے دشمن ان پر قابل پالے گئے قرآ بہت طاقت ور لوگ ہیں ان پر قابل پالے گئے ایک حملہ کریں گے یہ ساتھ کی ایک اس طرح سے دوبارہ پھر ہمیں اسی طرح سے رہنا ہے تو کیوں ہم ان کی بات آگے چند دنوں کی بات اور اگر قرآ قابل نہ آئے نہ نہ پاسکیں تو ابھی جو روم اور ایران کی بڑی بڑی طاقت ہیں سپر طاقت ہیں ان سے تو مقابلہ ہوئی نہیں ہے جب ان سے مقابلہ ہوئی یہ چند دنوں کی بات ہے اس لئے ایک بات کو چھوڑ لیکن بہرحال اسی سب کے درمی آگ اسلام اپنا کام کر رہا تھا اور اپنے احقام جو معاشرت سے مطالب تھے جو تمدل سے مطالب تھے جو معیشت سے مطالب تھے تو سیاست سے مطالب تھے ان سب کا عدرہ تھوڑے تھوڑے وقفے سے کیا جاتا ہے اور ایک قدریج کے ساتھ اور ایک ترتیب کے ساتھ اسلامی لیاست آگے بڑھتی چلی جارہی کس طرح سے لوگوں کی تربیت کی جارہی کی آج ہم جو مطالب کریں گے جن آیات جو ترجمہ پڑھے گئے اس میں جا مجھا آپ کو یہ سوالات ملیں گے لوگ پوچھتے ہیں لوگ یہ پوچھتے ہیں لوگ پوچھتے خرچ ایسے کریں لوگ مدینہ کے باقی صورت تو آپ اس کو سن کے یہ اندارہ کیجئے کہ کس طرح سے حضور صلی اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی مدد سے لوگوں کے معاشر معاملہ سیاسی معاملہ معاشر معاملہ ان کے بارے میں سوالات ان کے ذہنوں میں ہوتے تھے تو کیسے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ نے یہ ذریعے ان کے جوابات دی پھر ان جوابات بزید وضاحت حضور صلی اللہ علیہ نے خود منف سے نفیس فرمائی نتیجہ تک شرعیت کے بہت سارے سابقی اور خوالی وہ جو ہے وہ بند کے چلے گئے لیکن یہ بند سے بنی بلائے ایک چیز نہیں تھی کہ کوئی کتاب کوئی منشور کوئی دستور پیش کر دیا گیا ہو نہیں انسانوں کے ذہن ان کے معاملات اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ترقیب اور تدریج کے ساتھ ترگیت پاتے صرف انسان کے پاس یہ جسم ہی اچھے فرمت بلکہ اس کے پاس قل بھی ہے جس کے ساتھ جذبات ہوتے ہیں احساس ہوتی خواہشات کے نفس ہوتی اس کے پاس دماغ ہوتا ہے سوچنے سمجھنے کی طاقت ہوتی ہے صلاحیت ہوتی اور سوچنے سمجھنے کی طاقت اور صلاحیت کو ایک لب کسی دھنڈے سے روکانے جاسکتا کہ نہیں تم سوچ نہ چھوڑ تو آج سے سوچ چھوڑے یہ نہیں ہو سکتا آہستہ آہستہ ذہنوں کی تربیت کی دردی ہے جو پہلے سے موجود خیالات ہوتے ہیں ان کو بہت آہستگی سے پٹایا جا ہے ایک حکم میں ذریعہ نہیں پٹایا سکتا اور پھر ان ذہن میں ذہن میں جو مختلف مصبت خیالات کا نظریات ہے جو اسلام جاتا ہے وہ آہستگی سے تربیت پانے میں اپر مستحق ہوتے ارشاد ہوا بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی گئی اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بار جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ پیسی سخت سزا دیتا ہے جن لوگ انہیں گفر کی راہ پیار کی ہے ان کے یہ دنیا کی زندگی بڑے محبوب و دل پسک بنا دی گئی ہے ایسے لوگ ایمان کی راہ پیار کرنے والوں کا مزا پڑھاتے ہیں مگر قیامت کے روز پر ہی ان کے مقابلے میں آلی مقام ہوں گے رہ دنیا کا رزق تو اللہ کو پیار جسے چاری پہ حساب دے تھی اتفدہ میں سب لوگ ایک ہی طریقے پڑھ پھر یہ حالت باپی در اور اتفلافات مقام ہوئے تب اللہ نے نبی بھی جو سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بشارت دے تھے اور ٹیڑھے راستے پر چلنے والوں کو برے نتائج سے آقا کر دے اور ان کے اختلافات رولما ہو گئے تھی ان کا فیصلہ کرے اور ان اختلافات کے رولما ہونے کی وجہ یہ لگی کہ اختلاف لوگوں کو ہم بتایا کی گیا تھا نہیں اختلاف کو لوگوں نے کیا انہیں ہم کا علم دیا جا چکا تھا انہوں نے روشن ہدایات پا دینے کے بعد صرف اس لیے ہم کو چھوڑ کر اختلاف نکال کہ وہ آپس میں سیارت نہیں کرنا جان بہت جو لوگ انبیاء پر ایمان لیا انہیں اللہ نے اپنے عزن سے کچھ حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اللہ جسے جان راہ راست دیتا ہے پھر کیا لوگوں نے یہ شمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت تدافرہ تمہیں مل جائے گا حالان کہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزر آگے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے ان پر سختیاں گزر ہیں مسئیبتیں آئیں ہلا آرے گئیں حتیٰ کہ وہ کا رسول اور اس کے ساتھ بکار ہوتے کہ کب اللہ کی بدد آئے گی اس رات انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی بدد کریم ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں یہاں سے سوالات میں سلسلہ شروع ہو رہا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں جواب جو مال بھی تم فرچ اور جو بدائی بھی تم کرو گی اللہ اس سے پاک برمکا اللہ تعالی کو کسی اشتہار لینے کی ضرورت نہیں کسی کو راشتہ کوئی چیز دے جو نشویر چوانے نشویر بہنے لگانے کسی چیز کی ضرورت نہیں جو بھی تم کرو گی اللہ تعالی اس کو خود دیتا تمہیں جنت ہو اور وہ ہی تمہارے لئے بلی ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے لوگ روشتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے اس میں لڑنا بہت برا ہے مگر اللہ خدا سے لوگوں کو روک کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہا سے نکال اللہ کے نزدین اس سے بھی زیادہ برا ہے اور فتنہ خمریزی سے شدید تر ہے وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے یہاں تک کہ اگر اگر بس جلے تو تمہارے دین سے تم کو پھید لے گا اور یقوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھیرے گا اور اس کے عمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہوتے ہیں ایسے سر لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنمی میں رہی ہیں بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو نے خدا خدا میں اپنا دھر بار چھوڑا ہے اور جہار کیا ہے وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار تھے اور اللہ اپنی نزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نواز دے والا ہے پوچھتے ہیں شراب اور اچوئے کے کیا ہو یہ دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ مناب میں بھی ہیں مگر ان کا گناہ کے فائدے سے بہت زیادہ ہے یہ مدینہ کی ریاست ہے قائم ہو چکی ہے اور سوال یہ کیا جارہا تو شراب کا مقابطی نہیں آئی ابھی یہ پہلا حکم ہے شراب کے بارے میں اس کے بارے میں بات میں سور بیسا میں اور پھر سور بائدہ میں مقابطی لگائی گئی لیکن یہاں پہ اقتدار مناب دیا گیا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ نا پسندید ہیں اس دن شراب کیا ہے کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خراب ہیں یعنی یہ بہت خراب چیزیں ہیں اگر جہاں ان میں لوگی کے لیے کچھ منافع بھی ہیں آپ صرف سمجھانے کا انداز دیکھ یہ سمجھان پاندہ یہ پیارا اداز ہے اپن کو تسلیم سمجھانے حالا ایک لوگ جو دونوں چیزوں کے رسیہ ہیں دونوں میں گھرے ہوئے اب ان سے ان کو علیتہ لگ دور کرنا تربیت کرنا تو کہہ رہے کہ یہ بڑی خرابی ہے لیکن اس میں کچھ منافع بھی کچھ فائدہ بھی ہیں کیا ہے پائیں مسئلہ یہ کہ جب شراب پی لیتے اور پھر چوہ پی لیتے اور چوہ میں خوب دولت آ جاتی تو اس کے بعد ان کے شاعر ہی یہ بتاتی ہے کہ وہ کہتے ہے جب میں خوب خوب لٹھاتا ہوں اور خوب کماتا ہوں تو خوب لٹھاتا ہوں غریبوں کو خوب مدد کر تو اب فائدہ ان کے اپنے طور پر یہ نکالا کی کر میں جب مال کھما لیتا ہوں تو یہ اپنے خرمنی سارا رکھتا ہوں خوب لٹھاتا بہت 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 سخی میں جب مشاہ کر لیتا ہوں شراب بھی چھوٹا ہوں دوسرا کوئی اور برے کام نہیں کرتا بلکہ اپنے ساری اس کیا مطلب اس کا مطلب ہمیں بھی اسی طرح سمجھ رکھ لوگوں کی اصلا اور تربیت تکاروں نے تردیب کے ساتھ ہوگا ڈنڈے سے محض نہیں ہو سکتا بلکہ تردیب کے ساتھ ہوگا تو کہتے ہیں کہ منافع بھی ہے مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے اس کا جو گناہ ہے اس کے جو نخصانات ہیں سوسائٹی میں وہ اس کے فائدے سے بہت جا دا ہے اب آپ جان سکتے ہیں اور یہ وہ بات کی جو اس وقت لوگوں نے سمجھ لی اور صرف اس بات سے قومبہ صلی اللہ کے بہت سارے باننے والے پیر بات وہ ان بات کو چھوڑ دیں سو روپے گماتے ہو ستر میں تمہارے اوپر خرچ ہوتے تیس روپے اللہ گرام خرچ کرو اب یہ تحرین ایسے موقع پر ہے کہ اس وقت محمد صلی اللہ وقت کو برپور حیانت اور مدد کی ضرورت ہے جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اسے خرچ کر تو ویسے یہ اصول ہی کہ تمہاری ضرورت سے تم اپنی ضرورت سے مطابق لیلو اس دنیا کی زندگی میں تمہیں کرنا کیا ہی کتنے دن رہ رہے ہے تو پہل یہ کہ آج تمہارا جو رہے پہلنس ہے وہ کتنا تمہارے حق میں استعمال ہوگا اور کتنا باریس کے حق میں استعمال ہوگا رہے تھوڑے ہی پیسے وہ تمہارے واپس جو حق داروں تک پہنچے تمہارا اپنا ہاتھ کھلا خرص کے بارے میں ہونا چاہیے بس اس کے بعد جو باقی ہو آگے بڑھا دیں پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرص کریں کہو جو کچھ تمہارے ضرورت سے زیادہ ہو اس طرح اللہ تمہارے لئے صاف احکام بیان کرتا ہے سائل میں تم دنیا اور آخر دونوں کی فکر کرو پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا عاملہ کیا ہے کہو جس طرز عمل میں ان کے لئے بھلائی کو وہی اختیار کرنا بہتر ہے اگر تم اپنا اور ان کا خرص اور لہرہ سہنہ مشترک رکھو تو اس میں کوئی مزای مزای یتیم لوگ مسلمانوں کے ساتھ ان کی سہت مرستی بکھے یتیم قوم چچا اپنے بھائی کا بیٹا اپنے قریبی رشتدار نہیں بچہ لیکن جب مشترکہ خاندان ہوتے ہیں تو زمین اور جائداد اور دوسری چیز کاروبار یہ مشترکہ ہوتی اب ایک بھائی کا اتقال ہوگیا آپ جو بچے ہیں ابھی ہوش من نہیں تو کیا دیا جائے ایمان نے اُن کے دلوں میں اتنا خوف پیدا کر دیا کہ 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 ہم اپنے یتیم بھدیجوں کھانجوں بچوں کا مال لے وہ کھانا جائے کھانا جائے چونکہ ملا چکلا ہے مال ہے معاملہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی زیادتی کر رہے ہو تو اللہ کے رسول سے انہوں نے پوچھ لیا کہ یتیم کے ساتھ کیا معاملہ دیا جائے تو اللہ عبارت تعالی اُن کو اتران دلار رہے کہ کہ جس طرح سے عمل میں اُن کے لئے بھلائی ہو کوئی افتیار دی یہ ضروری نہیں ہے کہ آج کاروار ہمارا مشترک رہے تو یتیم بچے کو اسی وقت اس کا حصہ نے کیا الگ کر دیا رہے اب اس کو ہوش نہیں ہے نہ کاروار کی کوئی تمیز ہے کچھ کر نہیں سکتا اپنے بیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا جو بھی تم اس کو دے دو گے کاروار سے کھ لے وہ تو ذرک ہے تو اس کی بھلائی اس میں نہیں ہے کہ سارا نساب اتنا پر کے آج نفسی بلکہ بلکہ بھلائی اس کے ہے کہ اب مشترک رکھو ساتھ رکھو اور اس کو اپنے بیروں پر کھڑا ہو تو پوچھتے ہیں یقیموں کے ساتھ کیا مابلہ کیا جائے کہو جس طرح سے عمل میں ان کے لئے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور لہرہ سہنہ سانجھا رکھو تو اس میں کوئی مضائع نہیں آخر وہ تمہارے بھائی 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 کرنے والے اور بھائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر کھلا ہوا ہے اللہ جاہتا تو اس معاملے میں تم پر سخت ہی کرتا مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے تم مشرق اورنوں سے ہرگز نکاح ہو کریں جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں مشرق ہوتے ہیں ان سے ہرگز بہت سخت مقامل دیئے ان سے اہل ایمان سے کیا کھا جا رہا ہے ان سے ہرگز نکاح نہ کرتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے ایک اومن لونی مشرق شریف زادی سے دکھتا ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند اور ایک مومن غلام اس کے شریف سے بہتر ہیں اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو یہ لوگ تمہیں آگ کی طرح بلاتے اور اللہ اپنے عزم سے تم کو جنت اور مفرد کی طرح بلاتا ہے اور وہ اپنے حقام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے طبقہ ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں پوچھتے ہیں حیث کا کیا ہو کہو وہ ایک اگردگی کی حالت ہے اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب لگاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے اللہ ان لوگوں کو پسند کرنا ہے جو بدی سے باز رہیں اور باز کی اختیار کریں تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں تمہیں اختیار ہے جس طرح جاؤ اپنی کھیتی میں جاؤ مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کو ناراضی سے بچو خوب جان رو کہ تمہیں ایک مستقل رہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاہ و صحابت کی خوش خبری دیں اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کی اجتماع نہ کرو جن سے مقصود نیتی اور تقوی اور بندگان خدا کی کھلائی یہ کاموں سے دور رہنا اللہ تمہارے ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے جو بیوانی قسمیں تم بلا ارادہ کھا دیا کرتے ہو ان پر اللہ دیرست نہیں کرتا مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھا دے گے ان کی بات کچھ کو ضرور کرے گا اللہ بہت درگزر کرنے والا اور پرتبار ہے جو لوگ اپنی عردوں سے تعلق نہ رکھ بے کہ قسم کھا بیٹھے ان کے لئے چار مہینے کی مہلت یہ زیادتی عدو میں عام تھی اور آج بردوں کی طرف سے وہ ہی جاتی ہے کہ بات وقت عردوں میں میہ بیوی میں عدبت بڑھا کی تو وہ بغیر کسی اعلان کے ایک دوسرے سے علیقی اتیار کریں بضائے ساتھ ہیں اور لیکن علیق ہے اللہ نے یہاں مابندی لگا دی کہ اس طرح کی کوئی بھی جو علیقی ہے وہ چار مہینے سے زیادہ ہی نہیں ہونی چاہے اگر انہوں نے رجوع کر لیا اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے اور اگر انہوں نے طلاق دی کی چھانی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کو سنتا ہو جاتا ہے جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ تین مرتبہ ایان ماہ ہماری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں اور ان کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے ذہن میں جو کچھ خنق فرمایا ہو اسے چھپائیں انہیں ہرکی جیسا نہ کرنا چاہیے اگر اللہ اور روز آخر پر ایمان بڑھتی ہے ان کے شوہر تعلقات رشت کر لینے پر آمادہ ہو تو وہ اس عدد کے دوران میں انہیں پھر اپنی درجہ حاصل ہے اور سب پر اللہ عالم اختیار رکھتے والا اور حقیب و دانہ موجود ہے دیکھیں سیدھے سیدھی بات کھائی نہیں کہ عورتوں کے لئے معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہے جیسے مردوں کے حقوق ان پر دونوں برادر ہیں حقوق امام قرآن مجیل عزاق دیتا ہے عزاق کہتا ہے انبتا اب دو لوگ جب بھی ملیں گے جب بھی ساتھ رہیں گے تو ایک آدمی کو اعتظامی معاملات میں کچھ برہتری دینا ہوگی خود بہت دینا ہوگی کہ اعتظامی دورپر آخر پیس ہے دو آدمی جہاں دو مرد جہاں کہیں سفر کر رہے ہوں گے دین مرد بھی کہیں مصف کر رہے ہوں گے جو کسی کو امیر بنا لے گی یہ خاندار یہ گھر کا نصف قائد کرنے کے لئے اور کس نے پیارے اعتظ کا کہا گیا ہے کہا گیا مردوں کو اُن پر ایک درجہ حاصل ہے وہ کیوں اعتظامات کے لئے اور یہ بات چاہت دو کہ اور سب پر اللہ عالم اقتدار رکھنے والا ہے کہ اگر اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اقتضامی طور پر زیادہ ایک بنندر جا رکھتا ہے تو یہ جان لینا چاہیے سب سے اوپر کون ہے اللہ کا پارک پر تو اللہ کو سب سامنے رکھیں اللہ کی ادایات کو سامنے رکھیں اس کے بعد روئی مسئلہ نہیں اور اگر عالم اقتدار رکھنے والا ہے تو کیسا ہے اللہ کی کتنی صفات ہے اللہ مہار ہے اللہ جبار ہے یہ سب کچھ کہے جا سکتے ہیں لیکن یہاں کونسی صفت آئی ہے یہاں پر صفت آئی ہے کہ عالم اقتدار رکھنے والا حکیم اور تعالی ہو دی یعنی یہ کہ اگر مرد کو ایک درجہ حاصل ہے تو اس کو حکمت اختیار کرنی چاہے اور اس کو دانائی اختیار کرنی چاہے اس کے ہاتھ پہ اگر کامت آئی ہے تو وہ جب نہیں کرنا چاہے اس کو حکمت اختیار کرنی چاہے بورٹوں کے معاملے میں مرد اور اپنے محکوموں اس کے اپنے بچے اپنے چھوٹے بھائی ہیں اور اپنے ملازمی ان سارے روپیے سبسر جو اوپر ہیں وہ سارے کیا محسوس کریں گی اس کی تیانت میں جو حکمت والا ہے جو مہرمان کیونکہ اللہ رات کالے جو ہے وہ بھی مہرمان ہے وہ بھی حکمت والا ہے آگر اتنا سرسری ہم اس کو گزر جاتے لیں لیکن یہ مات یاد رہت ہے کہ عرمان میں نشوک جہاں جب یہ قرآن ناظر ہو رہت تھا اس مردوں کا معاملہ بہت زیادہ جبر کتھا عردوں نے شادی کر لیں اور اس کے بعد سندگی بھر اس عورت اس مرد کے ساتھ بھنے اب وہ جتنا سندگ کرے علیقی نہیں ہو سکتی نہ وہ خود سے علیقی حاصل کر سکتی ہے نہ پڑھ اس کو چھوڑے شادی کی بھی کوئی تعداد نہیں کی پیسے ہو چاہیے شادی کر لیں اور اس کے بعد کوئی ناراضی ہوئی اور بیوی کو چھوڑ دی گھر میں پڑی لیکن یہ کہ اس کو چھوڑ رہا ہے تو یہاں میں قرآن میں اسلام میں عورتوں جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا ان سب کو خطر کرنے کے لیے کچھ ذابعے بنا دی ان لوگوں کے ترمیان بھی آپس کے معاملات میں ان کے ذابعے کیا ہو رہا ہے طلاب دو با ہے یا سی بی ترہ عورت کو روپ دیا جائے یا پھرے کرینے سے اس کو رخصت کر دیا جائے اور رخصت کرنے ہوئے ایسا کرنا تمہاری یہ جائز نہیں ہے جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس دیں البتہ یہ صورت مستستہ ہے کہ سو جائیں کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا نشہ ہو ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مزاہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معافظہ دے کر علیہ کی حاصل کر لے یہ اللہ کا مقرر کرتا حدود ہے ان سے تجابس نہ کرو اور جو لوگ حدود الہی سے تجابس کریں وہی ظالم ہیں پھر اگر دو بار دلاب دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار دلاب دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لئے حلال نہ ہوگی اللہ یہ کہ اس کا دکا کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے دلاب دے تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کرے کہ ودود اداعی پر قائم رہی تھے تو ان کے لئے ایک دوسرے ہی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضایقہ نہیں یہ اللہ کی مقرر کرتا حد ہے جو ان لوگوں کی ہدایت لئے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے جاتے ہیں اور جب تم موردوں کو طلاب دے دو اور ان کی اتنی پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر کر دو محس سکانے کی خاطر میں نہ روک رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ضرور کرے گا اللہ کی آیار کا کھیل نہ بناو بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نیمت عزوہ سے تمہیں سرپراز کیا ہے وہ تمہیں چاندو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکھو اور کو اپنی عدد پوری کر لیں تو پھر اس میں رکاوٹ نہ ڈالو کہ وہ اپنے زیر تجویز شہروں سے نکاح کر لیں جب وہ معروف طریقے سے باہم نکاح پر راضی ہو تمہیں عصیت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت خرقیس نہ کرنا اگر تم اللہ لانے والے ہو تمہارے لیے شاہستہ اور بات طریقہ یہی ہے کہ اس سے بات رہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری متدد رزار تک دودھ پیئے تم مائیں اپنے بچوں کو کامل دو سال موسط سے پڑھ کر بات نہ ڈالانا چاہیے نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے اور نہ باپ بھی کو اس وجہ سے دن کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے دودھ ملانے واری کا یہ حق جیسا کہ بچے کے باپ پر ہے ویسا یہ اس کے بارش مدی ہے لیکن اگر مری قائد باہم رضا بندی اور بشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو ایسا کرنے میں کوئی بزار نہیں اور اگر بہار خیال اپنی اولاد کو کسی زیر عورت سے دودھ کلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حل نہیں بشرت میں اس کا جو کچھ کو آپ ساتھ نہیں کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرنے وہ سب اللہ کی نظر میں ہے تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ تو وہ اپنے آپ کو چار بہین دس دن روکے رکھیں پھر جب ان کی ادت پوری ہو جائے تو انہیں اتیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں تم پر کوئی ذکہ داری نہیں ہے اللہ تم سب کے آمال سے باقابر ہے زمانہ ادت میں خواب رضم میں کوئی مزایت نہیں اللہ دانتا ہے کہ امتا خیال تمہارے دل میں آئے گئی مگر دیکھو خفیہ ہے تو مہمار نہ کرنا اگر کوئی بات کرتی ہو تو مارو طریقے سے کرو اور اخت نکاح بات دل اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ اتن پوری نہ ہو جائے خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے لہٰذا اس سے مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دیکھ یہ حق ہے نیک آدمی اوپر اور اگر تم نے ہاتھ نکانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہو گا یہ اور بات ہے یا ورد درمی بنتے اور بہر نہ لے یا ہو من جس کے افتیار میں افتے نکاح ہے درمی سے کام دے اور پورا بہر دے دے اور تو یعنی من درمی سے کام لو تو یہ دقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو تمہارے آمال اللہ بیت رہا ہے اپنی نمازوں کی نگہ ناز رکھو خصوصا ایسی نماز کی جو محاصر صلاح کی جام اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار نام کھڑے ہوتے مدبنی کی حالت ہو تو خواہ میدن ہو خواہ سوال جس طرح مکن کو نماز پڑھو اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وسیعت کر جائے کہ ایک سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور وہ خر سے نہ نکالی جائے پھر اگر وہ خود نکل جائے تو اپنی ذات کے حاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ نئے کی بناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصر کیا جائے یہ حق ہے متقی لوگوں پر اس طرح اللہ اپنے احقام تمہیں صاحب صاحب بتاتا ہے امید ہے کہ تم سمجھ اوج کر کام کرو گے و آخر و دعوانہ حمد اللہ العالم حواتین کے مطالب قرآن مدید یہ جو عقام ہے پھر اس کے بعد آگے سور رسال سنہیں پڑھیں تو بعد جب ہماری بیٹیاں ان کے لئے موپڑھ ہی اس پر گورو فکر کرتی ہیں تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کے بہر صرف ان کو آدھا نہیں کی رہا ہے اور خوادیب جو اس کو پڑھ بیٹنے ہماری تو وہ اس بات کا انہیں انساز ہوتا ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں ملتے بیسے بھی گزارس اپنے بیٹنوں اور بیٹنیوں سے کل چیزیں بیٹنی بیٹنی